اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں موڈیز کی ریٹنگ پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب جا رہی ہے اچھی خبر ہے پاکستان کے عوام کے لیے اس کے ساتھ ساتھ سٹاک ایکسینج بی بلند پرواز پہ ہے یہ بہت اچھے معاشی اشارییں ہیں معیشت کو استحکام نصیب ہو رہا ہے جو الفاظ کا گورک دندہ ہے اس میں لیکن پاکستان کے عوام کو اس کے سمرات کب ملیں گے آج کے پروگرام میں اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کا وزیر آدم پاکستان نے پنجاب کا دورہ کیا ہے اور کلمدان اور افسران تبدیل کر دیے گئے ہیں لیکن تبدیلی کا یہ سفر کیا صرف یہ افسران اور کلمدان تک ہی محدود رہے گا بیڈ گورننس سے گوڈ گورننس تک کی تبدیلی کب آئے گی اس سوال کا جواب بھی آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے بانے رکن حامد خان صاحب ان کی رکنیت معتل کر دی گئی ہے تنقید پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت مینجمنٹ کیوں برداشت نہیں کر پا رہی ایک ایسے شخص کی جس نے پی ٹی آئی کو آئین دیا ہو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں نظامی صاحب لیکن سب سے پہلے جو اہم معاملہ ہے الیکشن کمیشنر کا تقرر ہو یا الیکشن کمیشن کے مہمبران کا تقرر ہو یا دیگر اہم معاملات ہو حکومت کو کنسنسز بیلڈ کرنے پڑیں گے حکومت کو اپوزیشن کی ضرورت ہوگی کیا ابھی حکومت اس جانب بڑھ رہی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ ملایا جائے ان میٹرز پہ بڑے ہیں ابھی تو مکس اگلے ہیں لیکن لگتا ہے کہ کوئی اس طرف پیش رفت نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب جب سے یہ سپریم کورٹ میں آرمی چیف کی ایکسنشن کا معاملہ حال ہوا ہے وہ مزلسل ڈفلی بجائی جا رہے ہیں کہ جی بیرون ہے ملک مافیا جو ہے وہ سب کو سیبوٹاج کر رہی ہے تو مافیا کو تو پھر آن بورڈ نہیں لیا جاتا نا تو اس کا مطلب میرے خیال سے تو یہی ہے کہ اس وقت اہلائز کو وہ کرنے کوش کیا رہی ہے ایٹ ڈی کاؤسٹ آف ڈی اوپوزیشن آہ ہمارے مہمان آج کون ہے جنرل صاحب جنرل ریٹائرد عبدالقیوم صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آہ جنرل صاحب سلام علیکم دی بالیکم سلام نظامی صاحب جنرل صاحب آپ کا دورہ طرف ہے آپ جنرل بھی ہیں لیٹین جنرل ریٹائرد سیاست دان بھی ہیں سینیٹر بھی ہیں آج کل کی صورتحال ہے یہ تینوں جو جوز ہیں یہ ضروری ہونے چاہیے کسی بھی تجزیہ نقار کے لیے تو آپ بتائیے کہ جب آپ آپ اپوزیشن کا ہائٹ پہن کر بات کرتے ہیں کیونکہ ظاہر آپ اپوزیشن کے سینٹر ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی چینج آف ہارٹ پیٹی اے کی گورنمنٹ میں ہوئے کہ وہ اپنا پرانی ڈگر سے ہٹ کے نئی ڈگر پہ چلتے ہوئے ملک میں پارلیمنٹ اور جہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اپوزیشن کو آن بورٹ لے کیونکہ پرائیمنسٹر صاحب نے جہاں مافیا کہا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آداروں کو نڑانے کی سادش ناکام کر دی اور اللہ کا فضل سے پاکستان میں آداریں روان دوائیں تو آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح انٹرپیٹ کریں گے نظامی صاحب بہت میربانی دیکھیں میں ایک پاکستانی کی احسیت سے یہ پارٹی ایفیلیشن سے اوپر اٹھ کے یہ سوچتا ہوں کہ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے پہلے بھی بہت ہم نے ٹاف ٹائم دیکھا ہے اور ابھی تو خصوصاً یہ کشمیر کی سیچویشن اور انٹرنلی ہماری معیشت کی جو سیچویشن ہے اس کے ریوائیول کے لیے تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک کے اندر ایکیوٹ پولرائیزیشن ہو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حکومت کو تنقید کا نشانہ اپوزیشن نے ضرور بنانا ہے لیکن وہ ابجیکٹیو تنقید ہونے چاہیے لیکن زیادہ رسپانسیبلٹی حکومت کے کندوں پہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیم کو آگے لے کے چلے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کے ایٹیچوڈ میں ابھی کوئی بھی تبدیلی ہے دیکھیں ایٹیچوڈ میں تبدیلی میں تب نظامی صاحب مانوں گا کہ جب جب لیڈر آف دی ہاؤس جو پرائیم انیسٹر پاکستان ہے اور لیڈر آف دی آپوزیشن اور پارلیمانی لیڈرز اکٹھے بیٹھ کے سول سرچنگ کریں گے برین سٹارمنگ کریں گے اور کچھ چیزوں پر ایگری کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ انصاف تو بٹر کرٹک تھی نون کی لیکن جب یہ نیش سیلیکشن پلان کی بات آئی تو نواز شریف صاحب نے سب کو انوائٹ کیا عمران خان صاحب بھی نوازش کی وہ بھی ادھر گئے اور ساروں نے بیٹھ کے ایک بات کیا اور متفقہ لائے عمل تیار ہوا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ختم ہو گئے تھے تو میرے خیال میں ابھی بھی ان کے وزراء کے بیانات مختلف ہیں خود پرائیم انیسٹر جو ہیں میری ریکویسٹ ان کو یہی ہے کہ بولیں کم عمل زیادہ کریں آئی تینگ وہ اگر اچھے سٹیپس اٹھائیں نیشنل اسمبلی کا سیشن ہو سینٹ کا ہو وہ خود آئیں اور وہاں جا کے بات کریں لوگوں سے ملیں ہاتھ ملائیں تو بہت سی چیزیں سارٹ اوٹ ہو سکتی ہیں لیکن ابھی ایسا نہیں ہو رہا چونکہ ایروگنس ہے اور اس راؤنت کی وجہ سے ملک کے اندر ایک ڈی سٹیبلائزیشن ہے اچھا قیوم صاحب یہ جو چیف الیکشن کمیشن کی تیعناتی ہے الیکشن کمیشن کے ارکان ہیں یہ بڑی معمولی سی بات ہے کہ پرائم منسٹر کو ایک بڑا اچھا باکا ہے کہ وہ ہر روز ان کی پارٹی کے لوگ سپیکلیٹ کرتے رہتے ہیں کہ میاں نواز شریف تو رٹے کٹے ہیں جل دے کر نکل گئے وہاں ان کی بار بار فٹیج دکھائی جاتی ہے کہ ایون فیلڈ سے نکل کے جا رہے ہیں مافیا بار چلی گئی ہے دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی ہیں اب تھوڑے سے متعددی ہو گئے پرائم منسٹر کہ ان کے ٹیسٹ نکل رہے ہیں اور کچھ بڑی سیریس قسم کی ان کی سیچویشن ہے تو ایک یہ ریڈ لگ کو توڑنے کا وزیراعظم کو اگر بڑا پن بھی ہو اور چمہوری سوچ بھی ہو تو وہ ٹرمپ سے جو ہمیں دتکارتا ہے اس سے بات کرنے میں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور یہی کام اگر وہ ایک فون اٹھائیں اور میاں شہباز شریف جو ریٹر آف دی آپوزیشن ہے بہ لہذا عددہ کہ میں پرائم منسٹر اور پاکستان بول رہا ہوں میرا ایجنڈا نمبر ون یہ ہے کہ ابھی میاں صاحب کی صورتحال کیا ہے وہ کیسے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے ان کے ٹیسٹ ٹھیک جا رہے ہیں پھر آپ نے یہ دوسرا معاملہ بدایا گا الیکشن کمیشن کی تقبیل کے بارے میں تقبیل کے ملاندہ کے نامقابل ہو جائے گا جب اس کے سبرابی اگلے مہینے کی پانچ تاریخ اچھے تاریخ کو چلے جائیں گے تو اس بارے میں آپ کا مجھے خط مل گیا ہم مشورت کر کے اس کو حل کر رہے ہیں یہ تو ہے جمہوری رویہ لیکن جو شخص مافیا چور رچکے ڈاکو اس قسم کے حلقاباد سے نوازتہ ہو اپوزیشن کو اس کی انا اور ایگو کا مسئلہ شاید اس کو یہ چیز کرنے کی اجازت نہیں لیتا دیکھیں نظامی صاحب آپ کی سوچ جو ہے وہ بڑی دانشورانہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیٹس مینشپ جو ہے اس کا یہ ہمتیان ہوتا ہے مشکل وقت کے اندر اور پھر جو آپ کی پرسنل کرٹیسیز ہیں اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے وہ دوسرے کو جیت لیتی ہیں اور پبلک میں آپ کی پذیرائی بھی بیٹر ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب ایک جلسے میں سٹیج سے گر گئے تھے تو نواز شریف صاحب ان کو ہسپیٹل میں دیکھنے کے لیے گئے تھے اسی طرح کچھ اور ڈیفرنسز تھے تو وہ ان کے گھر میں یہاں اسلام آباد میں گئے وہاں کا پفٹی لیا اور پھر ان کو کہا کہ یہ سڑک میں میں آیا ہوں تو عمران خان صاحب نے کہا یہ سڑکی آلت نہیں ہے انہوں نے کہا وہ بھی ٹھیک کریں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ عمران خان صاحب حکومت میں شامل ہو گئے تھے یا میاں نواز شریف صاحب اپوزیشن میں یہ جیسچرز ہوتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ آپ ایک تو ان کی طبیعت کا پتہ کریں اپنے طور کی اوپر بجائے اس کے ایک الٹر ریمارکس آئیں اور نمبر ٹو یہ جو الیکشن کمیشن کا ایشو ہے یہ دیکھیں حکومت کی رسپانسیبلٹی ہے کہ ملک کو آگے چلانا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے چیف الیکشن کمیشن کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے دو بندے پہلے نہیں ہیں فورٹی فائیو ڈیز کے اندر ان کا ہونا ضروری تھا لیکن ہم ساری چیزیں وائلیٹ کرتے آ رہے ہیں انہوں نے کچھ نام بھیجے ہیں اور اس میں اندر ایسے ایسے نام ہیں مثلا گلانی صاحب جو ہمارے ایکس ایمبیسیڈر یو ایسے ایکس فارن سیکٹری یہ ایسے لوگ ہیں جن کی اوپر آپ فوری طور کی اوپر کہہ سکتے ہیں کہ یس ڈن آئی ایم شور کہ کوئی بندہ بھی جو میمبر بنے گا وہ آئین اور قانون کو وائلیٹ نہیں کر سکتا ہے ان لوگوں کی یہ مطلب ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے آپ اٹھا کے بندے کو لگائیں فوری طور پر فل کریں اور یہ مشاورت جو ہے یہ آپ اس میں چلنی چاہیے تو میں آپ سے ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں کہ ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے یہی ضروری ہے دیکھیں عمران خان صاحب تو مودی کو بھی کالیں کرتے رہے اس سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں آج بھی وہ کال کرے تو یہ اس سے بات کریں گے تو آپ شاباز شریف صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ان سے کیوں نہیں بات کرنا چاہتے آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں بھی وہ آتے ہیں نیشنل اسیمبلی میں تو وہ سیٹوں کے اندر سے گزر کے آتے ہیں کہ اسلام نے آکے ہاتھ نہ ملانا پڑ گیا یہ تو مطلب ہے اسلامی ویو پوائنٹ سے بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جنرل صاحب یہ آپ نے اپنا نکتہ نظر تو بیان کر دی ہے جو نومینیز ہیں اس کو لے کے ایک پارلیمنٹی کمیٹی بھی ہے دیکھتے ہیں آپ پارلیمنٹ کے اندر کس طرح یہ کمیٹی نگوشیئٹ کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا سوال ہے جو عوام کے بنیادی مسائل تھے لگتا یہ ہے اپوزیشن نے حکومت پہ تنقید تو بہت کی ہے معیشت کا مسئلہ تھا گورننس کا مسئلہ تھا وہ اب کہیں پیچھے چلے گئے ہیں اور ان میٹرز کو لے کے اپوزیشن بھی آگے نہیں آ رہی ہے اپوزیشن کے لیے ان کی قیادت کی صحت کا مسئلہ پرائیورٹی ہو گیا ہے اپوزیشن کے لیے الیکشنز کا مسئلہ پرائیورٹی ہو گیا ہے تو یہ گورننس ریلیٹڈ میٹرز پہ اب اپوزیشن کیا کیا اتفاق اس پہ بھی برقرار ہے نہیں دیکھیں گورننس ہی تو بنیادی چیز ہے دیکھیں نواز شریف صاحب کی صحت کا مسئلہ اپنی جگہ ہے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہوتی ہے وہ ایک چیز اپنی ہے وہ پرسنل فیملی کی اور پارٹی ایک کو ایفیکٹ کرتی ہے لیکن متحدہ اپوزیشن میں ساری پارٹیاں ہیں اور مین مسئلہ ہی گورننس کا ہے میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آج بھی اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک اچھا وین دے کے اچھے فیصلے دے کے اچھی ٹیم کو ساتھ لگا کے ڈیلیور کرنا شروع کر دیتی ہے تو لوگ مطمئن ہو جائیں گے اور اپوزیشن جتنا مرضی یہ شور کر لے لوگوں کو اپنے کھانے کے لیے ان کے پیٹنا کچھ جانا چاہیے ان کو ایمپلائیمنٹ ملنی چاہیے ان کو گھر چاہیے چھت چاہیے ان کے بچوں کی فیز پوری ہو مہنگائی کم ہو اور ان کو ایک اور بزنس مینوں کو ایک بزنس مین ایک انوائرمنٹ ملے ایک بزنس سینٹیمنٹ ملک کے اندر موجود ہو انویسٹرز آئیں اگر بزنس کمیونٹی بھی آپ کے خلاف ہے اور میڈیا کو بھی آپ تنقید کا نشانہ بنا کے کٹی کرتے ہیں پارلیمنٹیرین سے بھی آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ بڑے مسئلے ہیں اکنامک گروت کی یہ بات ہے وہ یہ آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا یہ بہت اچھی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے ایکسپورٹ بڑے اور ایمپورٹ کو کچھ حد تک کم کیا جائے لیکن ایمپورٹس کو بہت زیادہ بھی آپ کم کریں تو آپ کا جو ایمپورٹ کا راہ مٹریل ہے تقریباً سکسٹی پرسنٹ وہ ایمپورٹ ہو کے آتا ہے تو آپ کے ایمپورٹ بھی ایفیکٹ ہوگی آپ کے ریونیو کلیکشن جو آپ ٹیکسز لگاتے ہیں ایمپورٹ کے وہ کام ہوگے آپ کی جو جی ڈی پی ایفیکٹ ہوگی بکاز آپ کو مشینری کے لیے پیسے چاہیے سی پیک کے پراجیکٹ چلنے ہیں تو یہ ایک بڑا سیٹل ایک بڑا ایک نازک بیلنس ہوتا ہے جو آپ کو رکھنا پڑتا ہے جی نظامی صاحب تو گروت ریلیٹڈ آپ کی ہوگی تو ٹھیک ہوگا جی نظامی صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایمپورٹ باکستان کو چلانا جو ہے یہ کلے بندیدہ کام نہیں جسے رکھتے ہیں پنجابی میں لیکن پرائیم نیسر صاحب تو یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ ایک اورنس خراب ہے وہ فرماتے ہیں لاہور آکے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بزر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ اس کی تشیر نہیں ہو رہی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ نے پانچویں دعا یہاں آئی جی تبدیل کیا ہے کئی مرتبہ آپ کیف سیٹری تبدیل کر چکے ہوئے ہیں حالات آپ کے سامنے سارے اور وہ وزیر اطلاعات بھی چوتی دعا تبدیل فیاض حسن چوہان صاحب دوبارہ آگئے ہیں فیاض حسن چوہان صاحب تو یہ تو ان کا یہ ہوا دوسرا ایکانوی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک اورنس ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے ملک ان کا لاہور میں کہنا یہ تھا کہ پاکستان اکسادی بوران سے لکل آیا ہے اب آئندہ اچھی خبریں ہی ہیں فروغ نظیم صاحب دو دن کے لیے رضائن کر کے آرمی چیف کے وکیل بن جاتے ہیں پھر ان کو بڑے دھوم دلکے سے دوبارہ بنایا جاتا ہے لاؤ منسٹر اور سعادی پاکستان بار کانسل ان کی رکنیت کر دیتی ہے کیپٹرن اٹائیٹ ایڈور منصور صاحب جو ہیں جو ہمارے اٹورنی جنرل ہیں ان کو تو کئی دوار سرددش کیا کہ ان کو سمری تک تو بلانی نہیں آتی کہ جی وہ ایر ایر ہو گیا ٹائپنگ کا اور چیف جسٹس کو کہنا پڑا کہ جناب یہ تو ایسی سمری تو اسسسٹنٹ کمیشنر کی بھی تیار نہیں کی جاتی اب اس صورتحال میں جبکہ لیگل ٹیم کا یہ حال ہو یہ بھی نہیں پتا ہوگے لاؤ سیکٹری صاحب کا کیا رول ہے یہ کہنا کہ جناب لاؤ کا معاملہ بھی ٹھیک چل رہا ہے ایک آرمی بھی بڑی اچھی جاری ہے پنجاب کے وزیر اللہ جو ان کے مزید مطلب پڑا تھے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایکانومی خراب ہے وہ تو ماننے کوئی تیار نہیں ہے لگتا کہ تبدیلی بیروکرسی میں تبدیلی کو تبدیلی کہہ دیا گیا حقیقی معنی میں یا تو ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹیوز کیا ہے یا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے نظامی صاحب ٹھیک ہے یہ آپ نے سارے چوب پوائنٹ آئی لائٹ کی ہیں دیکھیں ہمارا تجربہ جو میں تقریباً پچاس سال یہ سٹیٹ کرافٹ کو دیکھتا رہا کبھی ایز ای ملیٹری سیکریٹری کبھی ایر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے اور پھر ابھی ادھر پالیٹکس میں بھی ہیں میں کساڑھے آٹھ نو سال کارپوریشنوں کا چیف ایگزیکٹیو ہو بھی رہا میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک نئے پرائم انسٹر یا گورمنٹ آتی ہے تو ان کے یہ پریب ہوتی ہے انہوں نے پہلے سوچا ہوا ہوتا ہے چونکہ ان کا ایک منیفیسٹو آیا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ یہ کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں پہلے سو دنوں میں ہم یہ یہ کر دیں گے ان کے ذہن میں ٹیم بھی ہوتی ہے کون کدھر ہوگا فائنانس کون ہنڈل کرے گا آپ کی شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے آپ کی فائن افیرز کو کون ہنڈل کرے گا آپ کا انٹرنل سیکرٹی کون ہوگا تو وہ آپ سیٹل کرتے ہیں ابھی تیرہ چودہ مینے گزرنے کے بعد آپ اور وہ ہوتا ہے پک انچوز تھوڑا سا آپ نے ان بلاک ساری چیزیں اس کا مطلب ہے باری چودہ مینے تو آپ کے ضائع ہوئے اور آپ نے ان لوگوں کو اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نہ بزدار صاحب بیروکریٹس کو جانتے ہیں اور نہ عمران صاحب کا اپنا کو تجربہ ہے کہ کسی لحاظ سے بھی ان کی کوئی انڈرسٹیننگ ہو کہ فلان جگہ کی اوپر کون ہے اور اس کی کیا سنے سنائے پہ ہے نا اور سنے سنائے پہ بیروکریٹسی ہو یا کوئی دپارٹمنٹر لوگ حسب سے اور جیلیسی سے بھی ایک دوسرے کے نام دے کے اپنے بندے لگواتے ہیں انہوں نے ایک این بلاک ٹوٹل چینجز کر دی ہیں اور یہ کہا اگلے دن میں کلپ پہ سن رہا تھا کہ میں اور بزدار بیٹھے ہیں تین چار گھنٹے اور ایک ایسا انقلاب ابھی آ جائے گا کہ آپ دیکھیں گے ایفیکٹ ہوگا آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ ان تیرہ چودہ مہینوں میں پانچ آئی جی بدلے ہیں اور بہت سے جگہ اب نیمیٹا اور یہ ہوتا ہے ایک تو اس میں ٹھہراو نہیں ہے تو اس لیے لوگوں کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ فروغ نسیم صاحب کو اگلے دن میں سن رہا تھا انہوں نے جب وہ ایم کیو ایم کے ڈائی ہارڈ وہاں کام کر رہے تو انہوں نے کہا کہ جی نلسن منڈیلا کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا لیڈر نصیب ہوا ہے دنیا کو تو وہ الطاف حسین صاحب ہے اور آج اگر وہ ادھر ہیں پھر وہ ریزائی کر رہے ہیں پھر وہ واپس آر تو میرا مطلب ہے اگر ہمارا لیول ساروں کا یہ ہے سوچ کا اور یہ پھر عمران خان صاحب کی ایک اپنی ٹیم کے جو ڈائی ہارڈ اچھے لوگ تھے نا جسٹس وجی وغیرہ جو من آف انٹیگریٹی اور آنسٹی ہیں یہ حامید خان صاحب ہیں حامید وغیرہ ان کی اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے آپ ان کو اٹھا کے باہر رکھ رہے ہیں باہر سے لوگوں کو آپ ان کو لے کے آ رہے ہیں جو فصلی بٹے رہے ہیں ان کو نام محبت آپ کی ذات سے ہے عمران خان کی کل ایک کچھ چینج ہو جائے حالات تو یہ کسی اور جگہ اڑ کے بیٹھے گئے اور ان میں سے کئی انیلیکٹڈ لوگ آپ نے ایڈوائزر لگائی ہوئے جو پہلے جو ریجیکٹ ہو چکے ہیں انہوں نے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر سے ہارے ہیں مثلا میڈم فردوس جو لگائی ہوئی ہیں ان کو پھر ادھر کر دیا ہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹیم میں آپ کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ دھیان نہیں دے رہے جی جی ٹھیک ہو گئے جنیل صاحب ان کو یوٹیلائز کریں جی نظامی صاحب جی جی اچھا جی قیم صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کوپریشن کے سفر آ رہے ہیں آپ جب جس وقت سٹیل مل کی پرائیوٹ ڈیزیشن کی کوشش کی جاری تھی تو آپ نے سخت لابنگ کی سٹیل مل کی پرائیوٹ ڈیزیشن خلاف اور بالاخر اس وقت جس وقت فقار نے اس کو کال ادم قرار دے دیا اگر آج آپ سے پوچھوں تو آپ کو تھوڑی دیگریٹ ہے کہ وہ سٹیل مل جس کے لیے آپ تنخواہیں دینے کے لیے زمین بیچتے کی بیل آؤٹ ٹائٹیزز دیتے ہیں اور پورنٹرز کی اجازت نہیں دی کہ اس وقت اس وقت اگر یہ ہو جاتا تو پاکستان کو اتنا ڈیٹ میں اضافہ نہ ہوتا دیکھیں نظامی صاحب یہ آپ کا بڑا اچھا اور میں آئیم گریٹ فول کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مس پرسپشن ہے کہ میں نے بڑی سخت لابینگ یہ کی کہ پرائیوٹائزیشن نہیں چاہیے دیکھیں اس وقت جو سیچویشن تھی وہ یہ تھی کہ سٹیل مل اللہ کے کرم سے ایسے بلکل اٹھ کے جا رہی تھی اور اس کے لیے کورس کنسلٹنٹس ہائر ہوئے تھے برطانیہ سے میرے آنے سے پہلے انہوں نے ایک فیزیبلیٹی سٹیڈی تیار کی ہوئی تھی کہ پاکستان میں آٹھ ملین ٹن لوا چاہیے اور سٹیل مل صرف ون ملین ٹن بنا رہی ہے تو ہم اس کو تھری ملین ٹن پہ لے کے جا سکتے ہیں ان کو کچھ تین چار لاکھ پاؤنڈ فیز بھی پہلے سے تیار تھی اور دی گی انہوں نے ایک پی سی ون تک فیزیبلیٹی بھی ریڈی ہو گیا ابھی شوکت عزیز صاحب نے کہا فاسٹ ٹریک پریوٹائزیشن تو مجھ سے انہوں نے رائے مانگی تو میں نے رائے پہلے لی ابھی اکیل کریم ڈیڈی اور یہ لوگ زندہ ہیں میں نے فائنانشل وزرڈ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا جی کہ دیکھیں پریوٹائزیشن ناریج نہیں ہے لیکن آپ شیئر اس کی فلوٹ کریں ابھی جو اس طرح جو انڈ بلاک آپ اس کی پریوٹائزیشن کرتے ہیں بگ بینگ تو وہ ہو نہیں سکے گی اور اس کے اندر بڑے کامپلیکیشنز ہوں گی میں نے لکھ کے بھیج دیا اس کے بعد honest to god you trust me کہ ہم پورے روڈ شوز سب کچھ کے بیچنے کے لیے پوری حکومت جو کہہ رہی تھی میں کر رہا تھا جی جی پھر جو نو جیجز بیٹھے تو انہوں نے یہ کہا کہ there are errors of omission and commission and it is being done and in indecent haste اور that is why انہوں نے کینسل کی اس لیے نہیں کی کہ privatization نہیں کرنی چاہیے مجھے جو آپ کہا نا تارک شود بھی صاحب رشاہ میں تھے انہوں نے بتایا کہ اس کے پیچھے متل بھی ہے میں نے شوکت عزید صاحب کو بھی یہ prime minister تھے بتایا اور لکھ کے president کو بھی بھیجا کہ جی یہ اس طرح کی گیم ہے آپ خود چیک کرالیں میرے پاس تو جی 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 ٹھیک ہو گیا تو اس کے اندر ہاتھ تو اس بس سے کے اوپر آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے سٹیل میلز اور آپ کی پارٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے ان سارے معاملات پہ وہ بھی آپ بتا رہے تھے جو موڈیس کی ریٹنگ آئی ہے پاکستانی معیشت کے استحکام کو لے کے اس کا پاکستان کے عام لوگوں کی زندگی پہ کیا کوئی مصبت اثر پڑ سکتا ہے اور کیسے بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے ایم میں صداقت علی ابباسی صاحب نے بھی بہت شکریہ ابباسی صاحب آپ کا آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں جو اچھی خبریں ہیں اچھے معاشی اشاری ہیں ان کو لے کر بھی بات کریں گے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے خوشی کی بات ہے لیکن پی ٹی آئی کے ایک صاحب اور بانی ارکان میں سے ان لوگوں میں سے جنہوں نے پی ٹی آئی کا آئین بنایا اس کو ترتیب دیا وہ آج ایک شکوہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا یہ صاحب کون ہیں اور کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں انہوں نے کیا باتیں کی تھی اپنی جماعت کو لے کر یہ جانی ہے کہ میری پارٹی کو ایک موقع ملا ہے اس ملک میں حکومت کرنے کا تو اس کو غلط ایڈوائز دینے والوں نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم امبیرس ہو رہے ہیں بار بار اگر آپ ان کامپیٹن لوگوں کو اپنے ایڈوائز رکھیں گے تو ظاہر ہے جو بھی ایکشن آپ لیں گے اس کے نتیجے میں جو بھی آرڈر پاس کریں گے جو بھی اپانٹمنٹس کریں گے اس کا اپنے پر ریفلیکشن آ جائے گا اور جو کہ آ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مشرف کی باقیات ہیں مثال اس طور پر جس کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے یہ مشرف کے دور کی بہت پرانی باقیات میں سے ہے حامد خان صاحب پی ٹی آئے کے بانی رکن اور نظامی صاحب اباسی صاحب سے بھی جانیں گے لیکن پہلے یہ بتا دیں یہ اپنے ہی بندے ہیں اور انہی کی تنقید اس جماعت کو موجودہ حکومت کو برداشت نہ ہو سکی آخر اتنی تنگ دستی کیوں ہیں اتنی ابزورب کیوں نہیں کر پا رہے پی ٹی آئے اپنے ہی محسنوں کو دراصل بات یہ ہے کہ میں تو بہت احضر سے میرے دوست ہیں حامد خان صاحب میرے ہمسائے بھی ہیں دفتر ان کا ساتھی ہے وہ اپنا ایک مخصوص نقطہ نگاہ رکھتے ہیں وہ اور بڑے اپنی ہٹ کے پکے ہیں بڑے ماہر قانون دار ہیں یہ ایسے لوگ ہر پارٹی میں اس کی روح ہوا کرتے ہیں ان کا مقام سینٹ میں تھا دوسرے الیکشن میں نہیں تھا دوسرے یہ آج اگر خان صاحب کی ایکنومک ٹیم میں ہوتے تو یہ موجودہ وزیر قانون کا مقابل میں بہت بہتر کارکرنی کا بزارہ کرتے ہیں جی جی لیگل ٹیم میں نظامی صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے آپ نے سوال کے ایک حصے میں خود ہی کہہ دیا کہ حامد خان صاحب بڑے سینئر لائر بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی وہ بانی رکن تھے ہیں اب ان کا ایک خاص موقف ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جمہوریت میں یہ پارٹیوں میں جمہوریت ہوتی ہے خاص موقف رکھنے والوں کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے لیکن پارٹی نے ان کو شو کاؤز نوٹس جاری کی ہے کہ ان کے بیانات اس وقت میں جس وقت پارٹی پہ ایک پورے مافیا کا حملہ ہے اور حکومت جو ہے وہ اس کا معیشت کا بہران تھا وہ اتنا بڑا چیلنج تھا کہ بڑی مشکلوں سے حکومت نے ریفارم کیے اصلاحات کی جو بڑی تکلیف دے اصلاحات پورا سال گزرا اور اس کے ریزلٹ آنے سے پہلے ہی مافیا نے ہم پہ اٹیک کر دیا تو ایسے دور میں اگر اپنے لوگ بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو پارٹی سمجھتی ہے یا چیئرمن سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے اور ہمیں ایک پارٹی میں ایک ذابطہ ہے کہ آپ لجیت یہ یہ کیا حامد خان کسی اباسی صورت پہ ہوتی ہے حامد خان کسی مافیا کا حصہ ہیں یا پھر اختلاف رائے ان کا جرم ہے نہیں نہیں آرگیز میں نے یہ نہیں کہا کسی مافیا کا حصہ ہیں مافیا کا اٹیک ہے اور جتنا لوگ ہمارے جو پاکستان سے جو محبت کرنے والے یا پاکستان کی بہتری چانے والے لوگ ہیں ان کو اس وقت مافیا کی جو ایک نیرٹیو ہے اس کو رین فورس نہیں کرنا چاہیے تو پھر جرم اختلاف رائے ہے اور جہاں جمہوریت ہے اور جہاں اختلاف رائے ہے وہ اختلاف رائے پارٹی کے اندر ہے پارٹی کے اندر ہم بیٹھ کے جتنی تنقید کرتے ہیں وہ اس کو ویلکم کیا جاتا ہے اس کو سنا جاتا ہے لیکن اگر کوئی میڈیا پہ چلا جاتا ہے تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس جو مافیا کا نیرٹیو ہے اس کو سٹینگٹ ملتی ہے صرف اتنی بات ہے اور میرا خیال ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا وہ شوک آز نوٹس ان کو جاری ہوا ہے وہ جواب دیں گے اور مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی بیچ بچاؤ ہو جائے گا جی نظامی صاحب اچھا عبادی صاحب یہ بتائیے مجھے عبادی صاحب یہ بتائیے کہ خان صاحب نے یہ مافیا کا لفظ شروع کیا ہے اور آپ آپ صاحب مافیا مافیا کر رہے ہیں وہ یہ پہلے آپ ان کو چھوڑ لاکو کہتے تھے اب کہہ رہے بیرون ملک مافیا ہے بھیجا بیرون ملک آپ نے خود ان کو تو یہ جو جس اپوزیشن کو صاحب نے آن بورڈ لینا ہے اگر واقع لینے کے بارے میں آپ سیریوس ہیں تو پھر ان کو سمجھتا ہوں مافیا کسی تو کہنا ایک گالی ہے اور جو پرائیمنسٹر کے موہ سے زیب نہیں دیتی تو آپ جن لوگوں کو جمہوریت کا تو خاصہ ہی ہے آپ کے آئین کے اندرزی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو آپوزیشن کو ساتھ ملا کے چلنا ہے ساتھ ملانے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ انتوں کو ٹرٹسائز نہ کریں وہ آپ کو نہ کریں لیکن اس میں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک گناہ ہے مکمکہ تو یہ گاڑی کس طرح آگے چلے گی اتنا بڑے بوران سے آئینی بوران جو بھی ختم نہیں ہوا ہم گزرے بھی نظامی صاحب آپ بڑا سیاست پر بڑی گیاری نظر رکھتے ہیں اور بڑے تجربہ کار آپ صحافی ہیں اور دانشوار ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مافیا جن کو ہم کہہ رہے ہیں یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ کوئی ایسی اچمبے کی بات نہیں ہے پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ کہا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے لیکن ملکی عالی عدلیہ نے جب ان کے کیسز دیکھیں جب ان کی کارستانیاں دیکھیں تو یہ کوئی بات ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ کبوتر کی طرح آپ آنکھیں بند کر لیں کہ بلی آپ کو نہیں کھائے گی آپ دیکھیں عمران خان صاحب بائیس سال کی جدوجہد کے بعد جب پرائیم انیس سے بنتے ہیں اور اسیمبلی میں تقریر کرتے ہیں تو یہ مافیا جو ہے یہ ان کو تقریر نہیں کرنے دیتے اور پہلے دن سے ناہل ناکام اور اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لوگوں کو ایڈوکیٹ ہونا پڑے گا اور ہمیں شعور دینا پڑے گا کہ یہ لوگ جو اس ملک پہ ایک مسلط تھے یہ اپنے آگے بچوں کو اپنے کاروباروں کو اس قوم کی ویلفیر پہ انہوں نے یعنی پریفر کیا اور پاکستان کو لوٹ مار کی ہر کام کیا جو بنایا اس میں کھایا جو ادارہ چلایا اس کو ڈبویا جو منصوبہ بنایا اس کے آدھا پیسہ کیک میکس میں لگائے منی لانڈرنگ کی ملک کے قوانین کا مزاق اڑایا اور اپنی بلینز کی امپائر کھڑی کی اور اسی پیسے اسی دھندے سے پیسہ کمایا اور اسی پیسے کو لگا کے ملک کے اداروں کو خریدنے کی کوشش کی ملک پولٹیکل ایک کا اپنی حجمینی کریئٹ کی اور یہ ایک مافیا کے سٹائل سے کام کر رہے تھے شاید عمران خان کے علاوہ کوئی اور جو بھی ان سے ٹکراتا وہ پاش پاش ہو جاتا اور ہوئے ہیں ماضی میں لہٰذا آپ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مافیا کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان نے جو معیشت کا چیلنج تھا اس کو عبور کر رہی ہے اب ان کو عمران خان کی کامیابی کا اور ہماری معیشت کی کامیابی کا خوف ہے کہ ان کے کاربار ان کے بچوں کے جو منصوبے اچھا اس پہ درہ معیشت پہ آتے ہیں اباسی صاحب معیشت پہ آتے ہیں یہ جو مولیس کی ریٹنگ ہے اس پہ بھی آتے ہیں آپ یہ بتا دیں آپ نے ٹکوں کا ذکر کیا کتنا عرصہ اور وہ پوچھے نہ اسی مافیا سے جنرل لوٹا اس ملکو آج ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کا ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بیس عرب ڈالر کا خسارہ ہے بیس عرب ڈالر کہاں سے لے کیا ہے اباسی صاحب اباسی صاحب کتنا عرصہ اور عوام کو ٹکے لگتے رہیں گے چھے مہینے دیکھیں آج اگر آپ کا خسارہ خسارہ بیس عرب سے دیکھیں دیکھیں یہ آپ دوبارہ سے وہی بات ہے آپ مریض کو زخمی کرنے والے کے بارے میں سوچیں ٹھیک کرنے والے کے بارے میں نہ سوچیں اب کوئی چیز ہے اس کا نیچرل پروسس ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مریض کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو رہا ہے اس کا شگر لیول نارمر ہو رہا ہے اس کی سانس بہال ہو رہی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ مریض کب اٹھ کے بھاگے گا تو آپ مریض کو بیمار کرنے والے کے کے بارے میں سوچیں مریض کو ابھی اس تحکام نہیں آیا مریض مستاقم نہیں ہوا اس کو چالیس مہینے تو ٹھیک ہونے میں لگنے چاہیے لیکن میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ دو چار مہینے میں انشاءاللہ عوام پاکستان کو اس مسجد کی بہتری کا فائدہ آنا شروع ہو جائے گا جی جی نظامی صاحب چار مہینے کا بتا رہے ہیں عباسی صاحب جی عباسی صاحب یہ بتائیں مجھے کہ یہ باتیں تو سارے ٹیک ہیں تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ آپوزیشن جو ہے اس سے آپ کو بات چیت تو کرنی پڑے گی یہ آئین جو ہے تحتر کا اس میں اٹھارویں تربیم یا جو باقی چیزیں ہیں ان کو ملا کر دیکھیں تو بعض ادھوں میں تیناتی کے لیے بھی آپ کو آپوزیشنی کنسٹلٹیشن چاہیے اب یہ جو چھے ماہ کے بعد جو باقی معاملہ بننا ہے جو آرمیٹ ہے ایٹ میں تربیم ہونی ہے یا آئین میں کوئی ممکنہ تربیم ہوگی دونوں کے لیے تو آپ کو آپوزیشن کو ہن بورڈ میں لینا ہے تو ابھی تو آپ نے اپنے جو ایلائز جو آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں ان کو آپ کچھ دے نہیں سکتے کیونکہ آپ کو کراچی پیکیج کا دیکھے آئے ایک آدھا نہیں دیا ان کو ان کو پتا ہے اس کا فائدہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ حکومت میں یوگت اشیدی ہے دوسری طرف چودری برادران آگے ناراض بیٹھیں تو ایک تو آپ نے ایلائز کو بلانا ہے دوسری طرف آپ نے برائے راست ہے ان کے ذریعے اپوزیشن کو آن بورڈ لینا ہے تو یہ میں سیاسی بات کرنے لگا ہوں کہ یہ چو مکھی یا سو مکھی لڑائی لڑکے اب کب تک حکومت کریں گے اس ملک میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں دو ایشوز ہیں ایک پی ٹی آئی کا سیاست ہے اور ایک قومی ایشوز ہیں قومی ایشو یہ ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے پچھلے خاص کر دس سالوں میں آئین میں یہ ترمیم نہیں کی کہ آرمی چیف کا جو ایکسٹینشن ہے اس کے لیے کوئی قانون سازی کریں تو یہ قانون سازی پی ٹی آئی کا نہ قصور ہے نہ اس میں کوئی پی ٹی آئی کی سیاست ہے نہ کوئی سیاسی فائدہ ہے یہ ہے قومی ایشو اگر قومی ایشو پہ اپوزیشن ہم سے کوئی بارگین چاہتی ہے ہم سے لاد چاہتی ہے تو ہم لاد نہیں کریں گے ہم نے لاد ہمارا ایجنڈا ہے ہمارا سیاسی پوائنٹ اف یو ہے ہم اس اپنا رکھتے ہیں قومی پوائنٹ اف یو پہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ فاتا کے ایشو پہ فاتا کے مرجر پہ ان کو ساتھ بیٹھنا پڑا اور دیگر قومی ایشو پہ بیٹھنا پڑا ان کو بیٹھنا پڑے گا اگر بٹھانے کی بات ہے ہم بٹھائیں گے لیکن قومی ایشو پہ قوم بھی دیکھ رہی ہے اگر کوئی قومی ایشو پہ ہم سے یہ کہے کہ ہم جو جو لوگ جیل میں ان کو باہر لے کے آئیں گے جو کوئی پروسس ہے اس کو سلو کریں گے تو یہ ان کی غلطی ہے اور اس بیانیے کو اور جو آپ جیسے دانشور ہیں آپ کے مشورے کو ہم سنتے ہیں لیکن کسی قیمت پہ اپوزیشن کو کوئی اس میں سیاست میں یا اس پروسس میں کوئی کمی نہیں دیں گے کیونکہ ہم نہیں سمجھتے یہ پیٹھائی کا ایشو ہے اباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ یہ بتا رہے تھے کہ اپوزیشن کو کسم کا کوئی نرم گوشہ نہیں دیے جائے گا کسی قسم کی بلیک میلنگ میں حکومت نہیں آئی گی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پنجاب کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا ذکر کریں گے ہمارے ساتھ میں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے نظامی صاحب لگتا ہے کہ پنجاب میں تو افسران کی تبدیلی کا بہنچال آ گیا ہے ایک جانب دوبارہ سے ترجمان فیاضل حسن چوہان صاحب کو لگا دیا گیا دوسری طرف جو پرنسپل سیکریٹری ہیں آئی جی ہیں پھر اس کے علاوہ انیس میکموں کے سیکریٹریز ہیں اکتیس ازلا کے ڈی سیز ہیں یہ سب تبدیل کر دیے گئے ہیں یہ اس تبدیلی کا اثر کیا ہوگا کیا وہ بیڈ گورننس کی جو الزام آ رہا تھا سرکار پہ اب وہ گوڈ گورننس میں بدل جائے گا دیکھیں نا یہ سرکار ہی تبدیلی سرکار کہلاتی ہے لیکن وہ تبدیلی عوام کے حالات میں نہیں آ رہی وہ تقرری اور تباطلوں کے شبے میں آ رہی ہے مزدار صاحب جو وزیف مکرم پلس ہیں اب یہ کہنا کہ جی وہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں چیف سیکریٹری کو ٹھیک نہیں ملتا کتنے منہ بدلے گئے ہیں آپ کو کوئی ہند آزا تین یا پانچ تین تو کبز کا مجھے یاد ہے جی 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 ایسے ہی ہے پانچ تو آئی جیز بدلے گئے ہیں عوامی صاحب جی پانچ آئی جیز بدلے گئے ہیں فی آئی جی تین مینے لے لے آپ جی جی اس کا ٹینے اور جو ہے جی انفرمیشن منسٹر کتنے بدلے گئے ہیں فیاضر صاحب سے انفرمیشن منسٹر چوتھے اگر فیاضر صاحب کو کاؤنٹ کرے تو چوتھی بار آئے ہیں چوتھی دو آئے ہیں تو آپ مجھے خود بتائیں کہ بزدار صاحب تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ٹیم اس کے پیچھے ایک ایک عجیب قسم کی سوچ ہے جی کہ یہ لوگ سب دھس سال کام کرتے رہے ہیں چیف منسٹر شہباز جریف کے ہوتے ہوئے اس لیے سب اس کے ایجنٹ ہیں اس سے پہلے چوتھری برادران کہتے ہیں باقی ان کے ایجنٹ ہیں وہی سوال ہے کہ براکرسی جو ہے ان دس پدرہ سالوں کے حضر کے جو پلٹیکل کمپیٹ ہے ان کے تحتی کام کیا ہے ان کے ایجنٹ کیسے بن گئے وہ تو پروفیشنر لوگ ہیں آپ نے نیپ کے ذریعے ان کا ناکمت ہم گیا ہوا ہے آپ بجائے کہ یہ کہا جائے کہ کام لینے والے کو کام کرنا نہیں آتا آپ ان کے تبادلے کیے جا رہے ہیں اب افسران نے خود یہ کہا ہے کہ ان کی بدلی کا یہ حال ہے کہ انہوں نے چارٹر او ڈیمانٹ کہہ لیں یا تجھویز دیئے ہیں کہ ان کے لئے نوے دن کی بدلی چودار دن کا ریمانٹ کر دیا جائے یہ ان کی سکروٹری کمیٹی نے یہ کہایا اب یہ ساری تجھویز اچھی ہیں ان پہ کون عمل کرے گا جی جی لیکن یہ ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ جناب ادھر تو پنجاب میں تو کام نہیں ہو رہا کوئی بزدار صاحب شریف آدمی ہیں اپنی مقدور پر کوئش کر رہے ہیں جی جی لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب ہی تو پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جی وہاں کون سے کے پی میں کونسی دودھ کی نہرے بہہ رہی ہیں جی ایسے ہی یا پی آٹی تھی نہیں بند سکی جی سندھ میں کیا جو پیپلز پرٹی کی گوگتیں کون سے گل کلالی ہیں جی ایسے ہی ہے فیڈل گوگتیں جو ان سے بات کی ہیں وہ پورا نہیں کر رہے ہیں جی بلوچستان میں کونسی ڈیویلیمنٹ ہو رہی جس پر ہم کہیں کہ جی سردن ہیں جہاں ملک کا آوہ یہ آوہ بگڑا ہویا اس میں پنجاب کو جنت بے نظیر نہیں ہے صرف پرابلم یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی ہے تو پنجاب کے اندر سے یہ لیکن کلی ووٹ لینے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے لیکن نظامی صاحب وہ طاقت کا منبہ جو ہے وہ تو پھر پنجابی ہے سیاسی طور پر دیکھیں اچھا آپ نے سندھ کی بھی بات کیا ہے بلاغل صاحب نے پھر اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے دو باتیں کہی ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہایا کہ جناب یہ حکومت مخلص نہیں لگتی قانون یا آئی میں ترمیم لانے کی رہی آرمی ایڈ کے حوالے سے غالباً وہ بات کر رہے ہیں دوسرے انہوں نے یہ پتایا منکشف ہوا ہے کہ آسوا بوٹو نے زرداری صاحب کو ہیلتھ کی گراؤنٹ پہ بیل اپنیکیشن موف کر رہے کے لیے کہہ دیا اور یقیناً اس کو میرٹ پہ سنا جانا چاہیے ایک تو ان کا جو بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ ان کے موالج بھی وہ ہیں وہاں پہ ان کے سیاسی دستراز بھی رہے ہیں پہلے بھی ان کا زیادہ دین آسپٹل میں علاج ہوتا رہے ہیں تو شاید وہ پرفر کرتے ہیں کہ سندھ میں علاج کریں کہ انہوں نے قومت کو خطشہ یہ ہے اور ناہم کام کو کہ وہاں سندھ میں ان کا اپنا فیفٹو میں وہ ان کو کچھ زیادہ ریایت مل جائیں گی جو نہیں جانا چاہتے ہیں افضل تو باقی دنیا کے ملکوں میں تو ایسے قانون ہوتے ہیں کہ جناب جو انڈر ٹرائل پرزدر ہے اس کو کنویکٹرٹل ڈیفرنٹ رکھا جاتا ہے جی جی لیکن یہاں نیب کے اندر تو کنویکٹ پہلے ہو جاتا ہے اور اگر وہ بعد میں سرخروبی ہو جائے تو اس کو کوئی اس کی اس کو کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں اس کا کریئر قطر میں ہے یا بدنامی ہے یا بغیرہ بغیرہ جی جی دوسرا نظامی صاحب جو اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں یہ کیسز چل رہے ہیں وہ بھی کچھ خاص تو نیب کو ابھی تک نتائج ملے نہیں ہیں آصف زرداری صاحب کے خلاف پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اللباسی کو اجازت دیجئے موسیقی